ہلو ایبریون آج ہم پھر سے ایک پرانی شرٹ کا ریوز کریں گے اور اس سے ایک بہت ہی بیوٹی فل سی ٹریس بنائیں گے تو سب سے پہلے میں نے ہاں پر ایک پرانی شرٹ لی ہے اور اس کے بعد اب اس کی جو سلیپس ہیں انہیں ہم کٹ کر لیں گے تو سلیپس کو ہم یہاں مڈے سے پورا کٹ کر لیا ہے اور اسی طریقے سے دوسری سلیپس کو بھی نکال لیں گے تو دوسری سلیپس کو بھی میں نے الگ کر دیا ہے اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ جو شرٹ کا کولر ہے نا کولر کے بلکل اوپر سے ہی ہمیں بلکل سیدھا سیدھا اسے نکالنا ہے تو بلکل بھی کپڑا ویشٹ نہ جائے تو ہمیں کولر سے بلکل اسی طریقے سے پورا اسے نکال لیا ہے اس کے بعد جو کولر ہے اسے ہم نکال دیں گے اوپر اوپر سے اور جو کولر کے نیچے والی پٹی ہے چوڑی والی پٹی اسے بھی ہم نکال دیں گے کیونکہ یہ بھی ہمارے کام آ سکتی ہے تو اور یہ اس میں دو پٹیاں ہیں ڈبل ہے یہ تو یہ بھی ہمارے کام آئے گی اب اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو شرٹ کی پہلے سے کلین کر لیتے ہیں تھوڑا سا اس میں ابھی سلائی رہ گئی ہے تو اسے بھی میں نے کٹ کر لیا ہے اس کے بعد جو شرٹ کی پاکٹ ہے اسے بھی ہم نکال دیں گے تو شرٹ کی پاکٹ کو بھی نکال دیا ہے اس کے بعد اب شرٹ کو بکل سیدھا رکھیں گے اور اس کو ہم میجر کریں گے تو میں نے اوپر سے ساڑھے بارہ انچ پہ میں نے نشان لگایا ہے ایک اور اس کو بکل سیدھا سیدھا ساڑھے بارہ انچ پہ ہم اس طریقے سے کٹ کر لیں گے اب اس کے بعد جو اس کی سلائی ہے سائیڈوں میں اسے بھی ہم کٹ کر دیں گے اور یہ صرف ہمیں اوپر والے حصے کی ہی نکالنی ہے اور اس کے بعد ہم نے لیا ہے یہ شرٹ کا آگے والا حصہ جو جس میں بٹن لگے ہوئے ہیں تو بلکل بٹن والی جو پٹی ہے اس کے بلکل سینٹر سے ہم نے دونوں سائیڈ ڈھائی ڈھائی انچ میجر کیا ہے گلے کے لیے اور اس کے بعد جو لیند لی ہے وہ لی ہے ہم نے ساڑھے پانچ انچ تو بلکل برابر سے کریں اوپر نیچے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے تو میں نے بلکل اکتم صحیح طریقے سے اسے میجر کیا ہے اور مڈے ناپنے کے لیے کیا کیا ہے گلے سے ہم نے یہاں چار انچ تک ہم نے مڈے لیے ہیں اس کے بعد سات انچ مڈے کی لمبائی لی ہے اور اس کو ہم اس طریقے سے پورا سیدھا کر کے اور اب اس میں ہلکی سی کلائی دے دیں گے مڈے میں تو بس اب اسے ہم کٹ کر لیتے ہیں اور سیم اسی سے میجر کر کے ہم نے دوسرے سائٹ کا مڈہ بھی کٹ کر لیا ہے تو اسے بھی کٹ کر لیں گے اس میں نشان لگا کے اس طریقے سے اور اس کے بعد ہم نے جو گلے پر نشان لگایا تھے اسے ہم نکال لیں گے تو گلہ بھی ہم نے کٹ کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں اور آگے والا جو پیس ہے ہمارا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد اب ہم پیچھے والے پیچھے والا جو بیک والا حصہ ہے اسے بھی اس کا بھی گلہ اور مڈے دونوں بنا لیتے ہیں تو میں اسی پیس کو جو آگے والا ہے اس کو ہی رکھ کر یہ مڈے پر نشان لگاوں گی اور گلے پر بھی تو گلہ ہمیں پیچھے کا گول بنانا ہے بٹ جو اس کی لیندھ اور ویت ہے وہ ہمیں سیم لینی ہے دونوں پردوں کے لیے تو یہاں پر میں اس طریقے سے اسے رکھ کر نشان لگا لیتی ہوں تو نشان لگا لیا ہے اور اب اس میں ہم جو گلہ ہے اس کو ہمیں لینا ہے صرف تین انچ تو تین انچ پر میں نشان لگا لیتی ہوں اور اس طریقے سے اسے سیدھا کر لیں گے اور اس میں ہلکی سی گلائی دے دیں گے گلے میں کیونکہ پیچھے کا ہمیں گول بنانا ہے گلہ اور اب اسے میں کٹ کر لیتی ہوں مڈے بھی ہم نے کٹ کر دیے ہیں اس کے بعد جو آپ کی چیسٹ کی مطلب سائز ہے وہ میجر کر کے آپ یہاں نشان لگا سکتے ہیں تو میں نے ساڑھے نو انچ پر یہاں پر نشان لگایا ہے جو ہم سلائی کریں گے فائنلی تو اب ہم سب سے پہلے گلے بنائیں گے تو میں جو آگے والا پردہ ہے اور پیچھے والا دونوں کے لیے گلے کی پٹی نکال لیں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے باجو نکالتے ہیں جو ہماری شرٹس کی سلیپس ہیں اسی سے ہم سلیپس کٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو جتنی لیندھ رکھنی ہے اتنی آپ نکال سکتے ہیں اور اوپر مڈے میں میں نے ہلکی سی ہی مطلب کٹنگ کی ہے ایس اٹس ویسے ہی ہمیں انہیں لگانا ہے کچھ نہیں کرنا تو نہ ہی میں نے سائڈوں سے اسے کھولا ہے تو دونوں ہماری جو باجو ہیں وہ نکل چکی ہیں اس میں سے اور اب کیا کریں گے جو یہ ہم نے کولر کے نیچے سے پٹی نکال لی تھی اسے ہم یہاں گلے پر رکھ کر اس طریقے سے اس کے اوپر ہم رکھیں گے اس پٹی کو گلے کے اوپر آپ کو پٹی رکھنی ہے اُلٹے سائٹ سے اور پھر اس میں جو پن ہوتی ہیں کلاوت پن وہ لگا لی جیے یا پھر کچھا کر لی جیے تھوڑا سا جو کچھا دھاگا ہوتا ہے وہ کر لی جیے یا جسے کی سلائی دھر ادھر نہ ہو اس کے بعد ہم مچین سے اس میں پورے میں سلائی لگا لیں گے تو مچین سے ہم نے اسے سل لیا ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو یہ بیچ والا حصہ ہے کپڑے کا اسے ہم کٹ کر کے نکال دیں گے دھیان رکھے کی سائٹوں سے آپ کا بلکل بھی کپڑا کٹ نہیں ہونا چاہیے نہیں تو گلہ آپ کا خراب ہو جائے گا تو صرف میں نے بیچ والا کپڑا نکال کے الگ کر دیا ہے اس کے بعد جو ایکسٹر کپڑا ہے سائٹوں میں اسے ہمیں نکال دینا ہے اور آدھا آدھا انچ کے قریب ہمیں صرف سائٹوں میں یہ رکھنا ہے کپڑا اس کے بعد یہ نکال دیتے ہیں اس میں جو ٹیک وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور اب کیا کریں گے اس پٹی کو ہمیں اس طریقے سے نیچے کے سائٹ فول کر کے اور یہاں پہ ایک سلائی لگانے ہے اس کے اوپر سے جیسے کی جو ہماری پٹی ہے وہ نیچے کے سائٹ دب جائے اور اوپر سے اس میں سلائی لگا کر اسے دبا دیں گے تو یہ میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اور سیم ویسے ہی ہمیں پیچھے والا نیک بھی تیار کرنا ہے تو یہ جو بچا ہوا کپڑا ہے اسے بھی ہم اسی طریقے سے رکھ کر اور اس کا نیک تیار کر لیں گے تو اس کے اوپر بھی اسی طریقے سے سلائی لگائیں گے اور اسے بھی ہم گلے کو تیار کر لیں گے تو یہ بھی میں نے دیکھئے تیار کر لیا ہے اور دونوں گلے ہمارے بن کے تیار ہو گئے ہیں اب دونوں پیس کو اس طریقے سے اُلٹا رکھیں گے ایک سیدھا رکھیں گے نیچے والا اوپر سے یہ جو آگے والا ہے اسے اُلٹا اور اس طریقے سے اس کے مڈے سلائیں گے سائیڈوں سے سلائیں گے اور اس کے بعد اس میں سلیپس لگا دیں گے تو میں نے سلیپس بھی بھی لگا دی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم سلیپس میں یہاں پہ ہم جو پلیٹس ہوتی ہیں آگے پیچھے وہ ڈال دیں گے جس سے کہ یہ کچھ سی فٹنگ آ جائے تو میں نے پلیٹس بھی اس میں ڈال دی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دونوں سائیڈ آگے پیچھے اور اس کے بعد اب اسے سیدھا کر لیتے ہیں اور ابھی یہ اوپر کا ہمارا جو چولی والا پارٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اس کے نیچے والا حصہ جو ہم نے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا اسے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو جتنا بھی ایکسٹرا ہو اس سے جو ہماری اوپر والی چولی کے کمر ہے اس میں پھر پلیٹس ڈال دیں گے پرابر دوری پر تو میں نے اسے سل دیا ہے اور پلیٹ بھی ڈال دی ہیں اور اس کے بعد اب جو سلیپس ہیں اس کو آدھا آدھا انچ آگے سے اس طریقے سے فول کریں گے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو پتلی باری لاسٹک ہوتی ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے باجو میں تو میں نے دونوں باجو کو بنا کے تیار کر دیا ہے اس میں لاسٹک میں نے ڈال دی ہے اس طریقے سے اور یہ ہمارا ٹاپ ابھی کمپلیٹ ہے بر تھوڑا سا کام اور ہے اب کیا کریں گے جو بھی ہمارے پاس یہ بچا ہوا کپڑا ہے اسے ہم اس طریقے کی چھوٹی بڑی سب طرح کی پٹیاں نکال لیں گے جو بھی کپڑا ہے اسے یوج کریں گے تو پٹیاں میں نے بنا لی ہیں پٹیاں کو بنا کے میں نے گلے پر اس میں ایک ڈیجائن بنایا ہے جیسے فریل ہوتی ہے پتلی پتلی اس طریقے سے میں نے اس کو لگا دیا اس کے گلے پر یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طریقے سے میں نے اس پر لگا دیا ہے اور یہ اب ہمارا بن کے تیار ہے ٹاپ چلئے پہن کر دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ شرٹ سے میں نے بنایا ہے اس کو سلیپس اس کی تھوڑی سی ابھی چھوٹی رہ گئی ہیں بٹ کوئی بات نہیں تھوڑی سی اور لمبی ہونی چاہیے تھی بٹ ویسے بہت اچھا بنا ہے فٹنگ اس کی بہت اچھی ہے سائیڈوں سے میں نے اس کو بلکل بھی کچھ نہیں کیا تھا نیچے کے سائیڈ سے ایجٹیز ہے شرٹ کا جیسے شرٹ تھی ویسے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو گلائی ہے سیم وہی ہے شرٹ والی تو یہ ہمارا بیوٹیفل سا ایک ٹاپ بن کے تیار ہوا ہے آپ بھی اسی طریقے سے اپنی پرانی شرٹ سے سندر سے ٹاپ بنا سکتے ہیں جنہیں آپ اپنی جینز کے ساتھ پہن سکتے ہیں تو جرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ ٹاپ اور اس کا آپ گلہ بھی دیکھ سکتے ہیں گلہ بہت اچھا بنا ہے بلکل فٹ ہے ادھر ادھر بلکل بھی نہیں گر رہا ہے بہت اچھی فٹنگ بنی ہے گلے کی اور سلیپس بھی بہت اچھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سلیپس بھی اوپر جو ایکسٹرا تھا میں نے اوپر چننٹیں ڈال دیا ہے اس میں تو مجھے تو بہت اچھا لگا پلیز آپ جرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ ٹاپ اگر اچھا لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تو اس طریقے سے آپ اپنی پرانی شرٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور اسی طریقے کی ٹاپ آپ اور بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا میں جرور بناوں گی اور ویڈیو اچھا لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر جرور کیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیجئے گا تو ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیئر بابائی موسیقی 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 موسیقی